اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی لیٹل شیف دو جاجہ تو دوستو آج میں آپ کی لائیوں بہت ہی مزیدار ماربل کپکیک کی ریسیپی یہ بہت ہی سپنجی اور شوفٹ بند کا ریڈی ہوتے ہیں آپ اس کو کسی بھی وقت کھا کر انجوئے کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بہت ہی آسانی سے بنانا سکھاؤں گی تو دیکھ اس بات کی چلیں اپنی ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے ایک باول لینا ہے اس میں ایڈ کرنے ہیں دو انڈے یہ روم ٹیمپریچر کے انڈے ہونے چاہیے ہیں اب ہم انڈوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے آپ ہینڈ بیٹر کی مطلب سے بھی اس کو بیٹ کر سکتے ہیں میں اس کو الیکٹرک بیٹر سے بیٹ کر رہی ہوں ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے اچھے سے بیٹ کرنا ہے جب تک یہ اس طرح سے فلفی نہ ہو جائے تو دیکھیں میں نے اس کو بیٹ کیے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ شگر شگر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اب تقریباً ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے بیٹ کرنا ہے تو دیکھیں یہ دوبارہ سے اس طرح تھک ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس میں ون بائی فور کپ آئل ایٹ کریں گے اس سے یہ بہت ہی خلصتہ بن کر ریڈی ہوتے ہیں پھر اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹ کر لیں گے تو دیکھیں میں بیٹ کر چکی ہوں اور اس طرح سے فلفی سا اس کا بیٹر ریڈی ہو گیا اب ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے ونیلہ ایسنس اس سے اس میں بہت ہی پیارا فلیور آئے گا تو میں نے یہ ون ٹی اول سپون کے برابر ایٹ کیا اور اس کو ہم نے مکس کیا اب ہم نے اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں مکس کرنا ہے ورنہ جو اس کا فلفی پن ہے وہ ختم ہو جائے گا تو دیکھیں میں نے اس کو ایک ڈائریکشن میں مکس کر لیا اب ہم ایک چھاندی رکھیں گے اس میں ایک کپ میدہ ایٹ کریں گے اور ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر جتنے کپ ہمیں میدہ لیں گے اتنی ٹی سپون بیکنگ پاورڈر لینا ہے اب میں نے اس کو اچھے طرح سے چھاند لیا مکس کریں گے ایک ہی ڈائریکشن میں اور ایک سمودھ سا بیٹر ریڈی کر لیں گے تو دیکھیں میں اس طرح سے اس کو مکس کر رہی ہوں تو دیکھیں یہ بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وارم ملک تو میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون کے برابر ایڈ کیا ہے تو آپ نے اس میں جتنا ریکوائیڈ ہو اس نہ ملک ایڈ کرنا تو دیکھیں بلکل سمودھ سا یہ ونیلا بیٹر بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے تھوڑا سا بیٹر ہاف بیٹر دوسرے باؤل میں ڈالنا ہے تو دیکھیں میں دوسرے باؤل میں بیٹر ایٹ کر دیا اب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون کے برابر کوکو پاورڈر ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں چوکلیٹ بیٹر بھی بن کر ریڈی ہوگے اب ہم اس کو سائٹ پر رکھ لیں گے اب ہم نے کپکیک مولٹ لینا ہے اس میں میں اچھی طرح سے آئل گریس کر لوں گی آئل گریس کرنے کے بعد میں اس میں بیکنگ پیپر آئٹ کر رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے سائز کا کٹ کر لیا تھا اب میں اس میں اس طرح سے آئٹ کر رہی ہوں آپ اس میں کپکیک پیپر بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے بیکنگ پیپر آئٹ کیا اس طرح سے اس کو لگا لیا اب ہم نے ون ٹیبل سپون کے برابر ونیلا بیٹر اس میں آئٹ کرنا ہے پھر ون ٹیبل سپون چوکلیٹ بیٹر اس طرح باری باری ہم نے لیئرز لگانی ہے دیکھیں پھر میں اس طرح ونیلا بیٹر آئٹ کر رہی ہوں پھر چوکلیٹ بیٹر اس سے اس میں بہت ہی پیاری لیئرز بنتی ہیں اور ماربل کپکیک بنتا ہے دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کی لیئرز لگا لی ہیں تقریباً یہ سیون ٹو ایٹ لیئرز لگی تھی تو دیکھیں یہ میں نے اس سب پر لگا لی ہے اب ہم ٹوٹ پیک کی مدر سے اس کو ہلکا سے اس طرح سے مکس کر لیں گے اس سے اس میں بہت ہی پیارا ڈیزائن بن جائے گا تو دیکھیں اس طرح سے میں اس میں ڈیزائن بنا لیا اب اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اب ہم نے اس کو بیک کرنا ہے اون میں ون ایٹی ڈگری کے لیے سکس ٹو ایٹ منٹس کے لیے یہ بلکل پرفیکٹ بن کے تیار ہو جائے گا اتنی دیر میں آپ اس کو اگر آپ کے پاس اون نہیں ہے تو اس کو آپ چولے پہ بھی بیک کر سکتے ہیں تو دیکھیں ما شا اللہ کتنا پیارا بن کر ریڈی ہوئے اور کتنا اچھا پھول ہے تو اب ہم اس کو اون سے نکال لیتے ہیں تو دیکھیں ما شا اللہ آپ کو دیکھنے میں ہی پتہ چل جائے گا کتنا اچھا بن کر ریڈی ہوئے اب ہم اس کو مول میں سے نکال لیتے ہیں اب میں آپ کو بیکنگ پیپر بھی ہٹا کر دکھاتی ہوں آپ اس کا کلر دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بلکل پرفیکٹ بیک ہوئے یہ دیکھیں بلکل گولڈن کلر اس کا آیا ہے ٹیکسچر بہت ہی پیارا ہے اس کا مجھے تو یہ بہت ہی پسند آیا اور میری فیملی کو بھی بہت پسند آیا تو دیکھیں کتنا سپنجی سا ہے یہ اور آپ اس کے اوپر ڈیزائن دیکھیں ماربل کتنا پیارا بن کر ریڈی ہوئے تو آپ اس کو بریک فارس پر بھی ٹی کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں اور سنیکس کے طور پر بھی ایوننگ کے ٹائم پر کھا سکتے ہیں بلکل پرفیکٹ سنیکس ہوتے ہیں اب میں آپ کو اس کو توڑ کے بتا رہی ہوں جو اندر ہم نے لیئرز لگائی تھی وہ کتنی پرفیکٹ بنی ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کرنا اگر آپ کو انجوئے میرے چینل پلیز لائک سبسکرائب اور پریس دی بیل آئیکن تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ موسیقی